اسلام علیکم ایوریون کیسے ہو آپ سب ٹھیک ہو آئی ہاپ آپ سب خیریت سے ہو گئے تاریخ ہو گئی ہے چودہ اگست اور دن ہو گئے بودھ سب سے پہلے تمام دوست احباب کو پاکستان کا انڈیپینڈنٹ ڈے کی بہت بہت مبارک ہو جو کوئی پاکستان میں ہے یا تمام دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں ان کو پاکستان کی ازادی کا دن بہت بہت مبارک ہو پیچھے بجنے والے باجوں سے آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ آج چودہ اگست کا دن ہے تو خیر میری ڈیوٹی ہے آئی ٹونٹر سکس ڈاؤن باؤدین ذکریہ ایکسپریس پر ملتان سے روڈی تک تو دیکھتے ہیں آج کا سفر ہمارا کیسا گزرتا ہے چار بجے چلتی ہے اور ملتان سے کراچی کے درمیان تک چلتی ہے روڈی تک ہم جائیں گے اسٹیشن ٹو اسٹیشن اسٹاپ کرتی ہوئی جاتی ہے کچھ کور کریں گے کچھ اسکیپ کریں گے چلتے ہیں گھر سے اور ملتے ہیں پھر آپ کو اسٹیشن پر پہنچ کر سو بھئی لکوموٹیو جو ہمارے ساتھ آج جائے گا وہ آ رہا ہے سامنے سے شیڈ سے نکل کے میں ڈرائیور کا پتہ کرنا جانے ہی لگا تھا کہ لکوموٹیو نکل آیا چھے ہزار 29 سے ایجی 30 ڈرائیور صاحب سے میں سوچنوں یہیں پر ملنے ہیں اشارہ دے کے نیدو پھر آگے جانا پڑے گا اتنی گرمی میں کہیں جانے کی حمد نہیں ہوتی ڈیوٹی پر ہی آجائیں یہی کافی ہوتا ہے گرے کبھی پلیس نہیں ہوا ہے ڈرائیور صاحب سے یہیں پر ایل ٹو پکڑ لیتے ہیں روک لیا ٹھیک ہے ویسے روک لیں گے چلے جی ڈرائیور صاحب ایل ٹو پکڑا گئے ہمیں کبھی کبھی اس طرح سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے جیسے میں نے ابھی کی ہے ہی ڈرائیور صاحب ہیں ہمارے آج عبدالغفور اور اسسٹینٹ ہے شاہد عاصف لکوموٹیو لکھا ہوا ہے 612 جبکہ 639 جا رہا ہے شاید 612 پہلے جا رہا ہو یہ ملتان کا ٹی ڈی آفیس ہے ملتان شاونی کا سی بی آئی روم یہاں بنا ہوا ہے ٹی ڈی آفیس میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹرینڈ ڈسپیچر آفیس یا ایس ایم آفیس کو بھی کہا جاتا ہے میں نے کہا کہ آج ٹائم ہے تو میں آپ کو دکھاؤں سی بی آئی سکرین کس طرح سے ہوتی ہے اور ایس ایم کس طرح کام ہو رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے سعید بھائی محمد سعید ایس ایم کام کر رہے ہیں اس طرف آؤٹڈور بیٹھے ہیں اور یہ سی بی آئی سکرین ہے جس پر یہ تمام اسٹیشن جس پر ورک کر رہا ہوتا ہے شیڈ اور یہ مین پیل فارم سے اٹیچ ہوئی ہوئی ہے یہ اسکرین اور یہ آپ کو مجھے نہیں پتا کتنی بڑی دکھ رہی ہے لیکن سعید کافی بڑا ہے اس کا کچھ فون لگے ہیں جو کنٹرول آفیس اور اس طرف ڈاؤن سائیڈ شہرشاہ اپ سائیڈ پی رہا گیا بھی سٹیشن یہاں پر یوز میں آتے ہیں اوڑے ریڈ آپ کو جو لائنز نظر آ رہی ہیں کچھ پوائنٹ بنے میں اور کچھ پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جس پر کوئی کوچ لائن پر کھڑا ہوا ہوگا یا کوئی لوڈ کھڑا ہوا ہوگا تو وہ لائن ریڈ ہو جاتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے اس کو ہم سی بی آئی سکرین کہتے ہیں اور یہ کمپیوٹر کمپیوٹر آئیز دے پورا دس منٹ لیکن بٹر پر ہوا ہمارے گاڑی کا چار بج کا دس منٹ پر ملتان کینٹ سے رائن ٹیم چلے گئی ٹھی اور اب یہ پانچ من بعد روانہ ہو گئی وان ٹی سیون اپ نیر ایکس پریس سے گو جاتی ہے ملتان سے راول کل گئی براس کا مکر میاں والی کنیا ملتان سے راول کل گئی براس کا ملتان پر زیادہ رش ہو لے گا ابھی کیونکہ گرمی کا وقت ہے دن میں تو کوئی نہیں آتا ملتان سے گو جمع براس کا ملتان سے گو جمع براس کا یہ بھی انسپیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے وہ دیکھتی بیک سائیڈ پر اس کے میرر لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے اپیسرس بیٹھ کے انسپیکشن کرتے ہیں تو جناب ہماری گاری فول آف سٹوپ کو جاتی ہے سٹاپ کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے دعا کرتے ہیں کہ آج تک سفر فری سے گزرے اور تمام ملتان کے بعد شہر شہر کے علاوہ شجاباد ضریف شہید جیلے وال لوڈرہ آدم بہاولپور سمہ سکتہ مبارک پور دیر نواب لیاکت پور خیروضہ خان پور رہنہ سارت خان خان سالاق بار ڈکناłeب پور گوڈیا سے پر آب ہوں گے سھ ہوتے ہمارے سار ساڑ موسیقی دو مٹر گاڑی چلی ہماری شوجہ باد ریلوے اسٹیشن سے اور جناب آج تو جہاں چلے ہیں پاں 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 باجوں کی آواز ہی آرہی ہے اب یہ اتنے سے بچے ہیں انہیں کیا پتا آزادی کا کیا مقصل ہے ادھر دو اتنے سے بچے کو کیا پتا کہ ہمارے لوگوں نے کتنی مشکل سے اپنی جان کے نظرانے پیش کر کے آزادی حاصل کی آج صبح میرے بچے بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ باجہ دنوا ہوں ہم ایک جگہ گئے میں نے کہا نہیں باجہو والی بات اچھی نہیں ہے کیونکہ بچے بھی چھوٹے ہیں تو وہ پھر سمجھ گئے کیونکہ یہ گاڑی ملتان کی ہے تو پھر اس ریجن میں سے زیادہ سٹوپ کرتی بھی جاتی ہے اور کراچی سٹی تک جاتی ہے یہ گاڑی کراچی کین سے آگے آتا ہے چود نہیں ہے کہ کراچی سٹی وہاں تک درابہ 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 شجابات کے بعد ضریف شاید آتا ہے ہزان کی وجہ سے میں خاموشی راہ اگلا سٹاپ آئے گا گیلے وال ریلوے سٹیشن ضریف شاید کے بعد سٹاپ کیا گاڑی نے ہماری گیلے وال ریلوے سٹیشن اور پچھلی بار جب میں ذکریہ ہے تھا تو ہماری ذکریہ ہے گھنٹہ سے زیادہ لیٹ چلی تھی ملتان سے تو اسی لیے ہمیں اوبرٹیک کیا تھا فورڈے سکس ڈاؤن باؤدین ذکریہ ایکسپریس نے ملتان کے بعد سے نکل کر یہاں پر گیلے والا اب دیکھتے ہیں آج کہاں کرتی ہے اوبرٹیک بیسے اس کا آورٹیک دیا واہ ہے ٹائم ٹیبل میں فیروزہ ریلوے سٹیشن بٹ آئی ہوپ کے اکثر سنائے کہ آورٹیک کرتی ہے دیکھتے ہیں آج کہاں کرتی ہے فیلال کچھ نہیں کہہ سکتے وہ بھی ملتان آ کر کھڑی ہوئی ہے رائٹ ٹائم ہے تو لیٹس سی اگلا سٹوپ ہوگا لودھرہ جنکشن دو منٹ سٹوپ کرتی ہے ہماری گاڑی گیلے والا کے بعد لودھرہ جنکشن سے ملتان تک ایٹی سکس کلومیٹر سفر ہے چھ آسی کلومیٹر اسٹیشن پر برابر برابر میں تین سے چار آم کے دخت بھی لگے ہیں ہیں اور مجھے پکے یقین ہے کہ یہ درخت آم لگ پکے ہونے سے پہلے ہی آم غائب ہوگئے ہوں گے لودھرہ جنکشن بھی میرے پسندیدہ اسٹیشن میں سے ایک اسٹیشن ہے کیونکہ یہاں پر خوبصورتی اور یہاں کا سکچر ہے بہت خوبصورت ہے اور علم دلہ ابھی تک مینٹین ہوا ہوئے حالانکہ یہ ایٹیل سیونٹی ایٹ کا بنا ہوئے اٹھارہ سو اٹھاتر کا لیکن آپ بھی دیکھیں کتنا ابھی تک صاف سترا اور کلر وغیرہ ہو کر صفائی وغیرہ بہترین ہوئے گئے اگلا سٹوپ آہے گا یا نوترہ کے بعد بہاولپور ریلوے سٹیشن سات پچکر چوبان مینٹ پر ہماری گاڑی کا ریول ہوا بہاولپور ریلوے سٹیشن اور جناب آج ہماری بریک ہے فیسنگ میں جو بھی ہوگا وہ ہم فیسنگ میں دیکھیں گے کیا لیں کہاں جا رہے ہو یہیں جا رہے ہو یہیں پہ ٹھیک ہے اور جناب میں آپ کا بتا رہا تھا کہ بریک ہے ہماری آج فیسنگ میں دو عدد اس کے رومز بھی ہیں اور دونوں پرائیویٹ ہیں ڈرائیوار ٹھیک ڈاؤن ڈاؤن ڈیشن 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 مارجن اب رہ گیا ہے آدھے گھنٹے کا ہماری گاڑی دس مل لیٹ ہی رننگ کر رہی ہے دس مل لیٹ چل کے ابھی تک اور خوٹے سکس گلے وال پاس کر گئی ہے لوزرا کے نزدیک ہے باولپور کے بلڈنگ ایک بہترین اسٹیکشن پورے سیکشن میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ملتان ڈیویزن میں یوسیف والا سائیوال اور باولپور یہ دو تین بلڈنگز بہت زبردست بنی گئی ہے بچے پڑک فارم پر آئے میں آزادی کی نسبت سے گرین سوٹس پہن کر اور ہم آزادی کے دن لوگوں کو ان کی اپنی منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں ڈیوٹیز دینے کے لیے چھے بچ کر 37 من پر ہماری گھاڑی کا ریول ہوا مبارک پور ریلوے اسٹیشن اور سامنے کھڑی ہوئی ہے لوپ لائن پر 502 ڈاؤن سپر پارسل ایکسپریس اور جناب یہ گاڑی جب میں خانے وال ہوتا تھا تو میں نے کئی بار یہ گاڑی ور کی ہے سب سے لاسٹ میں اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے بریک اور مال گاڑی سے ہی ریلوے سب سے زیادہ کماتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شریف ایک انچارج گارڈ اور ایک ڈرائیور ایسسٹن ڈرائیور دو لوگ ہی ہوتے ہیں اور اس کی دیکھ بال بھی خود کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ لوگ تو ہوئی بھی ہوتی ہے اور اس میں لوگ کے علاوہ نیٹ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں نیٹ بولڈ اور لوگ ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس میں کیونکہ یہ اب اتنی بڑی ایک ایک زیڈ بی سی ہے زیڈ بی سی نمبر جیسے لکھا ہے ساٹھ ٹن اس کی کیپی سٹی ہے ٹوٹل جو اس کا وزن ہوتا ہے ٹیئر بیالیس ٹن ہے اور اب اندازہ بیالیس اس کا ایریا ہے جو اتنا بڑا اس کا ہے جی سر رائٹ سر رائٹ اور ٹیئر ہے اس کا ٹو پائنٹ ٹھائٹی سیون ٹن اس کا اکیلی کا وزن ہے خالی کا اور اس میں تقریباً آئیڈیا لگا لیں آپ کے ستاون ٹن مال آ سکتا ہے ایک گاڑی میں لیکن پورا سات ٹن نہیں رکھتے اس کو پانچ یا دس ٹن کم ہی اس میں وزن رکھا جاتا ہے اور اس کی لمبائی ہماری ٹرین سے بھی زیادہ ہے وہ دیکھیں آپ وہ وہ بریک ہے اور اس کا لوکوموٹی دیکھیں اس کا ڈرائیور صاحب شاید گوٹس ٹرین کے ڈرائیور سے بات کر رہا ہے اور ایک بات اور اس میں انچارج گارڈ جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے خانے وال سے لے کر روڑی تک تو میں تو اس میں خوش ہو کے جائے کرتا تھا کیونکہ اس کے بانے ہمیں اچھا ریسٹ مل جائے کرتا تھا اور وہ بھی تب جب یہ گاڑی ڈی ٹائم میں اوپن مارجن پر چلی جاتی تھی اس ٹائم جس ٹائم یہ جاری ہے اس ٹائم تو جناب جانا ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے تمام گاڑیاں وی جاتی بھی جاتی ہیں اور بہت لانگ ڈیوٹی ہو جاتی ہے اگر ریلیف مل گیا صحیح نہیں ملا تو بس پھر آپ کو ہی جانا ہوتا ہے اور جس ٹائم پر جاری ہے تو شاید یہ لوگ صوبہ ون اپ کے ٹائم پر بھی نہ پہنچ سکیں اور مبارک پور پر ہمارے سبسکرائبر بھی دیکھتے ہیں اتر خان مبارک پور انہوں نے کہا تھا کہ کیپچر کیا کریں تو اتر بھائی آپ نے کہا تھا کہ آپ کی یادت جڑی ہوئے مبارک پور اسٹیشن سے تو جناب یہ مبارک پور اسٹیشن آپ کے لئے یہاں نظر آئے ہیں بچے اتنے بچے تو کئی نظر نہیں آئے تھے جو خان کا ٹائم میں انجوائے کرنے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کی اس کی لمبائی لوڈ کی کتنی زیادہ ہے اور لوکوموٹیو نائن زیرو فور زیرو ہے جو اسے پارسل ایکسپریس کے ساتھ جا رہا ہے کھانے وال کے ہی ڈرائیور ہیں اس میں اس کے سانے والمارک نجائے には اس کے ساتھ جوشن کروں گا جوشن روز کھانے والمارک نجائے وہیں جوشن رہا ہے جوشن رہا ہے جوشن رہا ہے موسیقی 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 ڈرائیور ٹونٹسکٹ ڈاؤن رائٹ جناب چھے بچ کر سین تیس من پر پہنچی گاڑی ہماری ڈیرن آواب صاحب اور اس کے بعد آیا ہے لیاقت پور اس کے بعد خانپور انشاءاللہ خانپور تک امید ہے کہ آور ٹیک نہیں ہوگا ہماری ڈرائیور صاحب بھی اچھی رننگ کر رہے ہیں اگر ایرننگ اچھی رہی تو میں بھی ہماری گاڑی اس کے آگے آگے نکل جائے پوڈسک کے آگے آگے فلال تو کچھ پتہ نہیں اسٹیشن پر بناوا یہ سٹکچر بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت لک پیش کر رہا ہے حالکہ یہ ٹوٹا پھوٹا واہ سٹکچر ہے لیکن دیکھیں اس کی بھی اپنے خوبصورتی ہے ہم پہنچ رہے ہیں تو اچھا لکھ سے نظر آئی شاہلی ہمار ایکسپریس پاس ہوتی ہوئی اگلا سٹاپ ہوگا دوستو لیاکت پور ریلوے اسٹیشن کو ملتے ہیں پھر وہیں پر آپ کو کیا ہوا ہماریہ نکر رہی ہے بہت ہیوی بالی نکر رہی ہے سر میں ہے سپیڈ میں چلتی ہے نا گاڑی بڑی چلانیہ نکل دیل ٹیرو ہے اچھا اور اوپر تا کھا رہی ہیں اس والی جگہ سے نکل رہی ہے یہ بھی چلانیہ نکل رہی ہے چلانیہ نکل رہی ہے یا اتر سے دیکھنے ایک بندہ آرہا ہے لائٹ مارتے ہوئے پر لی سائٹ سے دیکھنے جا رہا تم انمیدہ کچھ اچھا ایک منٹ دیں بس بتاتے ہیں یہ ہے اس کا یہ بلاک فسا ہے آپ کو میں نے کہا ڈرائیور سے بات ہوں میں بند ہے گاڑی تو یہ کہہ رہے ہیں اوپر تک چنگاریاں جاری ہیں پیسنگر گاڑی میں نے بند کر دیا ہے ریلیز ہے گاڑی چنگاری کیسے نکلے گی مسافر بتا رہے ہیں اوپر تک جاری ہے ڈرائیور صاحب نے بتا ہے یہ چنگاریاں بھی ہم نے دیکھی ہے دروازہ بھی کھڑا گیا جب آپ کے پیچھے کال آئی تھی نا میں نے ٹینٹ کال لی تھی پھورا یہ تو میں نے پیچھے بند کر دیا تو یہ بلاک نکال دیتے ہیں نا اللہ کے بندے جب یہ ہے یہ ہے ہاں یہ پھری کھڑی ہے گاڑی بند ہے چنگاریاں آتی رہیں گے چلائیں گاڑی مسافر کہ رہے ہیں کہ اوپر تک چنگاریاں آ رہی دی دونوں سائٹ سے آ رہی ہے گاڑی بند میں نے خود کیا پیچھے کر دیا اب آپ آگے نہ جاؤ ادھری بیٹھو خاندپور تک دیکھو ڈرائیوار ڈالی سکس ڈالی چارج گارڈ کھلی آج ہمارے ہے ہمارے آج ہمارے 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 چلے جناب جب تک درائیور صاحب نے موف کرنا تھا میں بھی پہنچ گیا ہوں پیچھے 46 لگی ہوئی ہے سب کو اسی کی فکر پڑی ہوئی ہے جی آن لائن روڈ پر یہ بریک بلاک لگاوا ہوتا ہے نا وہی ٹکڑا رہا تھا گاڑی تو بندے کہہ رہا ہے کچھ مسئلہ نہیں ہے چلاو اس کو وہیں بٹھایا ہے ابھی دیکھتے ہیں بھی وہ راڈ لگ رہا ہوگا تو اس سے چنگارے نکل رہی ہوں گے اس کو وہیں بٹھایا ہے میں نے کہہ رہا ٹھیک ہے چلاو میں نے کہا وہیں بیٹو آپ پر اچھا کو جنمبر مجھے بتا دو پیاسی پوچھ رہا ہے اچھا جی پیچھا 46 لگی ہوئے میں بھی وہ فیروزہ پی رہا کے کھڑی ہو مجھے کیونکہ ہم جیٹھا بھٹا نہیں پہنچیں گے جیٹھا بھٹا سے اگلا سٹیشن آتا ہے خانپور ریلوے سٹیشن چلتی بھی گاڑی ہے جناب کچھ نہیں پتا ہوتا اللہ ہی خیر کرے ریوٹ ڈاؤن رائے جناب پانچ میں نے سٹاپ کیا گاڑی نے خانپور اور دس من لیٹ چل کے دس منڈ رکھ کر خانپور میں گاڑی ہو گئی ہماری الحمدللہ رائٹ ٹائم وہ کیسے ہوئی وہ یوں جب وے کے لیے ایکسٹرہ جو ٹائم دیا تھا وہ ہمارا بج گیا اور گاڑی رائٹ ٹائم ہو گئی اب انشاءاللہ اس کو روڑی تک نہیں پکڑے گی فورٹی سکس کیونکہ اس کے یہاں سے اور وہاں سے سیم سٹاپ ہیں اور اپ سائٹ سے جاری ہے مال گاڑی کو فورٹی سکس ڈاؤن بھی آؤٹر پر آگئی ہے اگر زوم کر کے دیکھیں تو یہ جو آپ کو لاسٹ میں لائٹ نظر آ رہی ہے کوچ کے بالکل اینڈ میں گولڈن لائٹ وہ ہے پاکستان ایکسپریس کی اور اس کے بعد رہیمیار خان صادقہ بات اور گھوڑکی خانپور کے بعد صرف تین سٹاپ کرتی ہے گاڑی ہماری روڑی تک اور پاکستان ایکسپریس کے بھی یہی سٹاپ ہیں رہیمیار خان گھوڑکی اور روڑی تو اب تو بے نہیں بنتا روڑی تک میرے اپنے حساب سے اگر کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہ ہو کیونکہ ہم نے اور میں نے اپنے حساب سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹونڈی سکس آگے آگے ٹونڈی سکس کے پہنچ جاتی ہے روڑی تک مصافر کمیں گھومیں پھرنے ہمارے بچے زیادہ ہیں کیونکہ ان دنوں لوگ سٹیشن پر آ جاتے ہیں گھومیں پھرنے کے لیے ظاہر کچھ تو جائے ہر اس کو اپنے ساتھ سے کہیں تو جانا ہے نو بچ کر تین من پر پہنچی ہماری گاڑی رہیم یار خان ریلوے سٹیشن اور سامنے بریج کے اوپر آپ کو ٹریفک نظر آ رہا ہو گئے جو چھو 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 سی لائٹس نظر آ رہی ہیں یہ زیادہ تر بائیکر حضرات کڑے میں اور کچھ گزر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی کیونکہ آج پاں 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 آخری دنیں تو آج یہ پاں پاں بھی ختم ہوگی میں آزو خان رہے ہی پاری رو سے پاکستان ایکسپریس جو ایسے ہی آتی رہی گی موسیقین منشو ڈاؤن ریڈ جناب ہاں بیٹھ دیں اسٹ کو کہاں جانا ہے بس اس کو بتا دیں ہماری گاڑی کا رائیوال ہوا گھوٹ کی ریلوے اسٹیشن آج پہلی بار ہماری پیسنجر ٹرین آئی ہے گھوٹ کی لوپ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لین پر کھڑی ہوئی ہے ایک عدد گوڈز ٹرین اب ہمیں آ رہی ہے فورٹی سیون اپ ریمان بابا ایکسپریس جس کا یہاں سٹاپ نہیں ہے تھرو پاس ہوگی اے جی ایمیو تھرٹی لیڈ کر رہا ہے پورٹی سیون اپ ریمان بابا ایکسپریس کو ایٹ ڈبل ٹو ایٹ لوکوموٹیو ڈبل 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 اگر آپ کیا مسئلہ تھا گاڑی ایکسٹر ہو گئی ہے کافی اگر آپ نے بتایا تھا کہ انجام سے دوسری تیسری کوچھ میں آیا کہ کوئی دیکھ کر رہے ہیں اس لیے ایکسٹر ہو گئی ہے کتنی ایکسٹر کی ہے دو میٹ رائٹ اچھا تو دو منٹ گاڑی کا سٹاپ بھی تھا ٹوٹل پانچ منٹ لگے ہمیں چلنے میں اسم صاحب نے تین کی جگہ دو منٹ ایکسٹر کی ہے شریف بندہ ہے بتاتا ہی نہیں ہے کہ کیا مسئلہ ہے چلے جناب ہماری گاڑی کا راول ہو گیا پورے بارہ بجے اجاز جتوی ساپ انچاز گاڑ جائیں گے ہم چلتے ہیں رننگ روم اور کرتے ہیں سو چلے جناب ہم کرتے ہیں اور آوٹ سیڈ آگئی ہے سننگ روم چلتے ہیں اور کرتے ہیں آرام اور آج کی ویڈیو کا بھی کرتے ہیں اختتام سو فائننلی جناب گاڑی کا راول ہو گیا ہماری بارہ بجے شریف اور صرف بیس منٹ لیٹ دس منٹ لیٹ دس منٹ لیٹ چلے تھی گاڑی ملکان سے اور بیس منٹ لیٹ آئی ہے روڑی جنکشن واپسی میں ہوتی ہے ہمارے ٹونٹی فائی و بہاودین زکریہ ایکسپریس ہے جس کا دو پشپن پر شیڈیولڈ راول ہے اور گاڑی آج کراچی سے لیٹ چلی ہے تقریباً دھائی گھنٹے لیٹ ہے اس کا مطلب ساڑھے پانچ تک آج ہی آئے گی فجر ٹائم تک تو چلتے ہیں رننگ روم اور کرتے ہیں آرام تو کیسے لگی آپ کو میری ویڈیو ہے میرا ٹرین جنری کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئے ٹرین جنری میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی